اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سٹیچنگ و کرین گر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت زبرز کلر ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتاؤں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک زور کرنا ہے اب اس گلے کو بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے بکرم کا ایک پیس لیں گے جس کی لمبائی گیارہ انچ ہے اور اس پیس کی چڑھائی ڈیرڈ انچ ہے یعنی 1.5 انچز اور اس کے لیے بنانے کے لیے آپ کسی بھی کلر کے یعنی اپنی کمیز کے میچنگ شموز کا کپڑا لیں گے اور اس کے آپ چکور پیس کٹیں گے ان پیس کی لمبائی بھی اور چڑھائی بھی پونے تین انچ ہوگی دیکھیں اس طرح سے اور پھر اس کے بعد اسے آپ اس طرح سے درمیان میں سے فول کریں گے اور پھر ایک دفعہ مزید اس طرح فول کر کے اوپر پریس کر لیں گے تاکہ یہ شموز کا کپڑا ہے ریشمی ہے تو اس طرح اچھے سے تا بیٹھ جائیں اس کے بعد جو چپکنے والی سائیڈ ہم اس کو اوپر رکھیں گے اور اس طرح اس پیس کو اس طرح درمیان میں رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑی سی سلائی لگا لی اس کے بعد ہم اپنے اس پیس کو اٹھائیں گے اور اس کے نیچے اس کا اگلا پیس تھوڑے سے وقفے کے اوپر اس طرح سیٹ کرتے ہوئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس سے اگلا پیس پیس ہی طرح میں اٹھاتی جاؤں گی اور سیٹ کر کے رکھتی جاؤں گی اور آپ نے یہ حیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے کارنر ہیں یعنی کہ ان پیس کے نوک ہے وہ آپ کی بکرم کے بلکل درمیان میں آنی چاہیے اور آپ اس کی سلائی بھی بلکل درمیان میں لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے میں اسے سیٹ کر کے رکھتی جاؤں گی اور سلائی لگاتی جاؤں گی اسی طرح آپ اپنے تمام پیس سکتے جائیں گے اور سلائی لگا لیں گے اور دیکھیں میورز اس طرح سے یہ ہم نے اپنا آخری پیس بھی رکھ لیا اس کے بعد اس کی سیٹوں پر میں یہ سلائی لگاؤں گی تو اس طرح سے ایک کپڑا اٹھ رہا ہے اور سلائی لگانے مجھے دکت ہو رہی ہے تو میں اسے پھر اوپر کی طرف سے اس طرح سلائی لگا دوں گی جس سے یہ ہمارے اچھی طرح سیٹوں سے بھی سیل جائیں گے اور فکس بھی ہو جائیں گے اسی طرح آپ کو اس کی دونوں سیٹوں پر سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی آپ کو بلکل بکرم کے تقریباً اینڈ پر لگانی ہے تاکہ بعد میں یہ سلائی نظر نہیں آئے یہ بس ہم اسے فکس کرنے کے لئے لگا رہے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر سائیڈ پر جو ایکسٹر اشموز ہے اس کو کٹ لیں گے اور نیچے پر جو میرا آخری کورنا تھا وہاں سے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اسے ترچہ کٹ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ترچہ ہم نے کٹ لیا اور آپ سائیڈوں کا بھی کٹ لوں گے یہ دیکھیں میں نے سائیڈوں سے اسے دیکھیں اچھی طرح سے کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈوں پر لگائیں گے پائپنگ اور وہ آپ چاہیں تو سیم کلر کی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور کلر کی لگانا تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے سیدھی پٹی لی ہے شموز کی اور اس کے ساتھ ہم رائٹ سائیڈ کو ملا کر رکھیں گے اور بکرم کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ سلائی آپ کو زیادہ چوڑی نہیں لگانا یعنی کہ آپ کی جو پائپنگ ہوگی وہ بہت زیادہ چوڑی نہیں ہوگی وہ نارمل ہوگی اور آپ یہ دیکھیں کپڑے کے اکورڈنگ ہم اپنے بکرم کو اس طرح موڑتے جائیں گے اور سلائی لگا لیں گے یہ سلائی آپ نے حیال لگنا ہے کہ آپ کی سلائی بلکل برابر اور سیدھی ہونی چاہیے اسی سے ہی آپ کی اچھی طرح سے پائپنگ لگے گی اب یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ سے میں اس طرح سے فورڈ کر کے پریس کر لوں گی اور پیچھے یو ایچ بھی لگا دوں گی تاکہ ریش بھی کپڑا ہے تو ہی لے نہیں یہ دیکھیں میں نے اسے پریس کر لیا اور پیچھے بکرم کے ساتھ ہم نے یو ایچ بھی لگا دی ہے تاکہ ہمارا ابھی فی الحال ہمیں اس کے اوپر سلائی نہیں لگائیں گے لیکن ہماری پائپنگ ہی لینا اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میری کمیز کا درمیان ہے یہ میں چاک سے نشان لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چال جائے ویسے تو یہ لائننگ ہے آپ لائننگ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیدھا اس طرح سے درمیان ہے اور یہاں سے ہم سیدھا چینج پر نشان لگائیں گے یہ دیکھیں یہ چینج پر نشان لگا لی ہے چینج پر نشان لگانے کے بعد ہم اپنی اس پٹی کو درمیان میں اس طرح سے رکھیں گے اور دیکھیں اس طرح بلکل سیدھا میں رکھوں گی درمیان میں یہاں پر یو ایچ کے تھوڑی سی لگا دوں گی تاکہ درمیان میں اسے ہماری پٹی چپک جائے بلکل سیدھی یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل سیدھی درمیان میں چپکا لیے اینڈ پر میں یو آئی تھوڑی لگا دوں گی اور اب اس کو آپ پریس کر لیجئے گا جس سے یہ اچھی طرح چپک جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے فروزی کلر کے پھر اسی طرح کے چکور پیس بنا لیے ہیں اور ان پیسوں کی جو چڑھائی ہے وہ میں نے دو انچ لی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ان پیس کے آپ کی چڑھائی ہونی چاہیے دو انچ دو انچ لینے کے بعد ہم اس کے جو فولڈنگ والے حصے ہیں انہیں اوپر نیچے رکھ کر اس طرح سے سیدھا سلائی لگا لیں گے کیونکہ یہ دیشمی کپڑا ہے اور نیچے رکھنے میں ہمیں دکت وغیرہ ہو سکتی ہے تو اس لیے ہم اسے ایک لیاس کی طرح بنال لیں میں اکثر اس طرح کے جو سموسا لیاس اگر نہیں ریتی اور کور پیس ہوت لگاتی ہوں تو میں انہیں اس طرح بنا کر ایک سلائی میں رکھ کر سلائی لگا لیتی ہوں جس طرح یہ لیاس کی طرح ہو جاتے ہیں اور اتنے چھوٹے پیس ہوتے ہیں لگانے میں بھی آسانی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پچھلے پیس کے نیچے میں اگرے پیس کو رکھوں گی اور سلائی لگاتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے پیس ہیں انہیں میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے لیاس لگا لیا اور اس کے بعد سلائی کے ساتھ سے اس طرح ہلکا ہلکا کپڑا بھی کٹ لیا ہے اور انہیں اس طرح بلکل سیدھا اور برابر کر لیا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ ایک لیاز کی طرح بان گئی ہے اب ہم اسے اپنی پٹی کی سائیڈوں پر لگائیں گے آپ یہ دیکھیں آپ اس کی جو رائٹ سائیڈ ہوگی یہ لگاتے وقت میں نے حیال لکھا تھا کہ جس سائیڈ پہ ہمارا کپڑا تھوڑا ترچہ وغیرہ ہے وہ نیچے والے کی طرف رکھیں گے اور جس طرف سے ہمارے کپڑا یعنی کہ چکور پی سرچے دیکھ رہے ہیں وہ اوپر کی طرف رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب یہ کیونکہ ہم نے درمیان سے چھپکائی ہے تو سائیڈوں پہ ہم اسے اس کے نیچے دے لیں گے اس کے لیے آپ ایک ہیر پین لے لیجئے گا کیونکہ ہیر پین کی مدد سے آپ اس آنی سے اس لیاز کو کپڑے کے نیچے تکیل سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم جہاں پہ پائپنگ لگائی تھی اس کے ساتھ سلائی لگائیں گے اس طرح سے دیکھیں آپ کی ایک ہی سلائی میں پائپنگ بھی لگ جائے گی اور یہ سموسہ لیاز بھی نیچے اٹیچ ہو جائے گی کیونکہ سلائی ایک لگے گی تو فینشنگ اچھی آئے گی دیکھنے میں اچھا لگے گا اور یہاں سے بھی آپ اس کے گرد اسی طرح سے اس موسہ لیاز کو کر لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے ٹوٹل سموسہ لیاز لگا لیاز اس موسہ لیاز لگانے کے بعد اب ہم اس کے گلے کی کٹنگ کریں گے اس کے لئے میں فولڈڈ بکرم لے رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم گول گلہ کٹیں گے جس کی میں گہرائی لے رہی ہوں ساڑھے چینج اور اس کی ہم چوڑائی لیں گے چار انچ کیونکہ یہ گلہ گہرہ کم ہے میں چوڑا زیادہ رکھ رہی ہوں تو اس لئے چار انچ لے لی دیکھیں اس طرح سے اور اب اسے اس طرح سے گلائی میں آپ شیپ دے لیجئے گا اور ساتھ میں آدھا انچ ایکسٹرا بھی بکرم کا لے لیں گے اور کٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے میں اب اپنے بکرم کو اچھے سے شیپ دے لوں گی اگر اس میں تھوڑے کٹس وغیرہ بھی ہیں اور اب ہم اسے کمیز کے اوپر چپکائیں گے الٹی سائٹ پہ الٹی سائٹ پہ آپ درمیان میں سے دونوں سائٹوں پہ چار انچ پہ نشان لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اپنے بکرم کو رکھتے ہوئے سائٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے نیک رکھا تھا اور اسے چپکا رہی تھی لیکن پھر مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا تھا گہرا تو میں نے اسے بار میں تھوڑا سا یعنی کہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھا دیا تھا اور اوپر سے ایکسٹرا بکرم کاڑ دی تھی یعنی کہ گلے کی گہرائی مجھے زیادہ لگ رہی تھی اگر آپ چاہیں تو اتنی بھی رہنے دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کام کرنا تو آپ کام بھی کار سکتے ہیں اور اسے چپکا لیں گے ویورز یہ دیکھیں میں نے چپکا لیا اور اس کے بعد اس کے اندر سے آدھا ہنچ کپڑا رکھیں گے اور باقی ایکسٹرا کپڑے کی کار دیں گے کٹنگ اور اس کے گلائی والے حصوں میں لگائیں گے کٹ کٹ لگانے کے بعد بکرم کے اوپر لگائیں گے یو ایچ اور اس کپڑے کو اس طرح یو ایچ لگانے کے بعد اس کے اوپر فول کر دیں گے اور پھر اسے ہم کریں گے پریس یہ سارے گلوں کو میں اس طرح یو ایچ لگا کے پریس کر دیں گے جسے رائٹ سائٹ سے دیکھیں صفائی سے ہمارا بن جائے گا یہ صفائی سے ہمارا بن گیا یہ دیکھیں اس طرح سولٹی سائٹ پہ یو ایچ لگا کے فول کر دیں گے اس کے بعد ایک ایک ترشے پٹی لیں گے اور اس میں ہم پائپنگ سلائی کر دیں گے یعنی کہ ڈوری کو رکھ کے ایک سائیڈ پر سلائی لگا لیں گے اور دوسری سائڈ سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کپڑے کو فول کر کے اس طرح سیدھی پٹی صفائی سے بنا لی ہیں جی Is sit Kirby لگانے کے لئے دوری رہ کے سلائی لگاتی ہے اسی طرح ایک طرف پہ دوری رہ کے سلائی لگائیں گے اور دوسری طرف سے بھی کپڑے کو فول کار کے اس طرح سلائل لگا دی ہے اور اب ہم اس پائپنگ کو لگائیں گے گلے کے اوپر دیکھیں اس طرح سے پائپنگ کو میں ساتھ میں رکھتی جاؤں گی اور سلائل لگاتی جاؤں گی دیکھیں اس طرح سے اور اب یہ درمیان والا حصہ ہے یہاں پہ میں لگا رہی ہوں دو سموسا لیس جو کہ میں نے بعد میں اتار دیئے تھے وہ اس لیے کہ ابھی میں نے لگا تو لیا لیکن بعد میں میں نے جب اپنی ماما کو دکھائے اور ان سے مشوہ لیا تو وہ کہہ رہا تھا یہ دکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تو میں نے اس موسا کو بعد میں کاٹ لیا تھا اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اسے لگائیں ہی نہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے لگیں یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کر تو دکھا رہی ہوں اگر آپ کو اچھے لگیں تو آپ اسے لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چائز ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پوری پائپیں لگا دی اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹوں پر ایک پیر کی سلائی بھی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے پیر کی سلائی لگا دی ہے یہاں سے آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے لانے کے بعد آپ سلائی کو اس طرح موسا لیس کو اٹھا لیں گے اور مرون کپڑے پر سلائی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ نظر آئے گے تو یہاں سے ہم اپنی سلائی کو اس طرح سے آگے لے جائیں گے اور پھر لگائیں گے اس سے آپ کے الٹی سائٹ پر جو آپ نے بکرم لگائی تھی کپڑے کو فولڈ کیا تھا وہ پائپنگ کے کپڑے کے ساتھ اچھی طرح فنشنگ سے تیار ہو جائے گا یعنی کہ بعد میں آپ کی بکرم گارہ بھی نہیں نکلے گی اب یہ دیکھیں یہاں سے میں نے جو لگائی تھی اس میں سے ایک میں کارٹ چکی ہوں کیونکہ مجھے لگا اس طرح یہ دیکھیں فولڈ کیا ہوا سادہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو میں اسے کارٹ لوں گی لیکن آپ کی اپنی چائز سے آپ چاہیں تو لگائی نہیں اور اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لگا لیجئے گا دیکھیں اس طرح سے اسے میں مزید کارٹ لوں گی سفائی کے ساتھ رائٹ سائٹ سے اس طرح نظر ہے گلہ تیار ہو گیا ہے آپ اسے کسی سیمپل کلر پر بھی اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کسی پرنٹیٹ کپلے وغیرہ پہ بھی بنا سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کرنا ہے کیسا لگا کمنٹس میں بنائیے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے آپ کو کیسا لگا ہے اور اسے چینل کے سبسکرائب بھی جو نیو سبسکرائب ویورز ہیں انہیں سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آئندہ آنی والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں اور اس طرح سے یہ ہمارا بہت آسانی سے گلہ تیار ہو گیا تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی